اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جہاں نور میں آپ سب ہی کا خیر مقدم ہے بہت بڑی خبر لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں جی ہاں مفتی سلمان عزری صاحب کو سکنکوٹ کے جانب سے زمانت مل گئی ہے مفتی سلمان عزری معاملے کو لے کر عوام میں گم و غصے کا مزارہ بھی کیا جا رہا تھا کیونکہ اسلام دین مسلمان اور نبی کی شان میں غصتاکی کو لے کر دگر فرقہ پرستوں کو آزاد چھوڑ دیا جا رہا ہے اور محض ایک جملے کو بھڑکاؤ بیان کہتے ہوئے مفتی سلمان عزری صاحب کو گرفتار کیا گیا واضح رہے کہ جو شیر مفتی سلمان عزری صاحب جس میں انہوں نے ان جملوں کا استعمال کیا تاکہ کچھ دیر کے خاموشی ہے پھر شور آئے گا آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور ہے تم بھی اپنے انجام کا انتظار کرو کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا لہٰذا حکومت نے اسے تشویش ناک لفاظ کہتے ہوئے مقدمہ دائر کیا تھا جبکہ خود مفتی سلمان عزری صاحب نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہا تھا کہ یہ اشار کسی حکومت کے لیے نہیں بلکہ اسرائیل کے پسمنظر میں کہا تھا اس کے باوجود بھی مفتی سلمان عزری صاحب کے خلاف گجرات کے جناغڑ کچھ اور عراولی زلوں میں تین الگ الگ معاملوں میں گرفتاری کی گئی تھی ان معاملوں میں بھارتی دنڈ سہیتہ کی دفعہ ایک سو ترپن بھی اور پانچ سو پانچ دو کے تحت معاملہ درج کیا گیا تھا زمانت ملنے کے باوجود بھی مفتی سلمان عزری صاحب کے خلاف پریونچن آب اینٹی سوشل ایکٹیوٹیز ایکٹ پاسا پی ای ایس اے کے تحت کاروائی کی گئی تھی جو ناگڑ زلائی انتظامی آنے فروری میں یہ حکم جاری کیا تھا لہٰذا آج سپریم کورٹ نے زمانت منظور کر دی اطلاع یہ بھی ہے کہ درمیان میں ان کے ساتھ زیادتی بھی کی گئی بمبائی میں رہائی کو لے کر بڑے پیمانے پر احتجاج بھی کیا گیا تھا اور اس وقت لاتھی چار جتک احتجاج کرنے والے مسلمانوں پر ممبائی پولیس کی جانب سے کی گئی یقیناً یہ انتہائی خوشی کی بات ہے کہ آخر کار مفتی سلمان عزری صاحب کو زمانت مل گئی ہے وہی دوسری اور لمحے فکر یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو بڑے ہی حساس طریقے سے منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے ایک طرف رامگیری مہاراج نتیش رانی یا پھر کرنا ٹک کا ملعون یا پناڑ جو چاہے بیان بازی کے بعد بھی معاشرے میں پولیس حفاظت میں آزاد گھومتا رہتا ہے اور مفتی سلمان عزری صاحب جن کا کوئی بھی جرم نہ ہوتے ہوئے بھی نو میں نے ان کی تقریباً ایک سال کے قریب قریب جیل میں رہنا پڑا عزیتوں سے گزرنا پڑا وہی رامگیری مہاراج جیسے غستہ کے رسول کو وزیعالہ ایکنات شندے کہتا ہے کہ رامگیری مہاراج کے بال کو بھی دھکا نہیں لگنے دوں گا اس سے پہلے بھی کئی مسلم مولاناؤں پر مقدمے دائر کیے جا چکے حال ہی میں کلیم صدیقی کو عمر قید کی سزا سنائے گئی مذہب تبدیلی معاملے میں گیارہ ستمبر دوہزار چوبیس کو تپردیش کے لقنو عدالت نے یہ فیصلہ سناتا ایک طرف مسلم لڑکی کو اگر ہندو بناتے ہیں تو ان آماد کا اعلان بھی کیا جاتا ہے کئی ہندو توادی خلے منچوں سے مسلم لڑکیوں کو اٹھا لانے کی بات کرتے بھی دیکھا جاتا ہے اور وہ پورا ریکارڈ پر موجود ہے مسلمانوں کی نسلکشی کی بات دھرم سنسدوں میں خلے اجلاسوں میں کی جا رہی ہے ان پر تو قانونی کاروائی نہیں ہوتی پر مولانا قلیم صدیقی کو عمر قید کی سزا سنائے گئی جو ابھی ہو ضرور سے زیادہ خوشی کا اظہار کرنے سے آنے والے دنوں میں اس طرح کی وارداتوں کا مقابلہ قانونی طور پر یا سویدانیک دائرے میں کس طرح سے کر سکتے ہیں اس پر سوچنا بہت ضروری ہے کیونکہ جب سے مفتی سلمان عظری کی خبر وائرل ہوئی ہے نوجوان جذباتی میسیجز پوشٹ کرتے ہوئے دیکھنے کو مل رہا ہے ملت آزمائش کی سخت مرائل سے گزر رہی ہے فیس بک مجاہدین نہ بنے ایسا نہ ہو کہ اس طرح کے میسیجز کسی مشکل کا باس بن جائے یقینا خوشی کی بات ہے اسے تہذیب تمدن کے دائرے میں ہی منائے یقینا سپریم کورٹ کی اس فیصلے سے مسلم معاشرے میں اتمنان اور خوشی کی لہر دیکھنے کو مل رہی ہے اتنا ضرور آج کا موضوع کیسے لگا اس پر ضرور کمٹ کریں اتحاد دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ